فیراؤن کا اصل نام کیا ہے میرا قرشتہ دار تھا جس کا قرشتہ دار ہو جا کے ڈھونڈے لقب تھا فیراؤن ابلیز کا اصل نام کیا ہے اللہ کو پتا جی مجھے تو نہیں پتا نہیں میں یہ سمجھ نہیں آتی ان کے نام معلوم کر کے تم نے کوئی تصویح پڑھ لی خدا کا خوف کر ابلیز جب اللہ کہتے ہیں اللہ ابلیز بس باقتم ہو گئی فسجدو اللہ ابلیز پھر بحث کی کیا ضرورت ہے ابلیز کا مانہ اللہ کی رحمت سے بائیوس ہو گیا لوگ مکہ میں آگے حاج کرتے ہیں اس کو حاجی کہنا چاہیے خود نہ کہے وہ لوگ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بھی ایک قبولیت کی علامت ہوتی ہے دن میں نواز پانچ دفعہ پڑھتے ہو پچاس سال سے پڑھ اور کبھی کوئی کہتا ہے نمازی صاحب سلام علیکم ایک دفعہ آج کرتے ہیں سب حاجی حاجی اچھا نہ بھی کریں تب بھی حاجی کہنا چاہیے اللہ کی رحمت ہے جاری اور سری نمازوں میں مقتدی کے لیے ہنفی مسلک میں نماز جاری ہو یا سری ہو فاتحہ نہ پڑھ باقی امام حمد بن حمبر رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ نماز جاری ہے تو مقتدی نہ پڑھے اگر سری ہے تو پڑھے تم ان جھگڑوں میں نہ پڑھو الحمدللہ سب کی نمازیں ہوتی ہیں سب کے بعد دلیل ہے قرآن و حدیث سے جب حضور نے فرما دیا اذا قرآ فانسدو جب امام پڑھے تم چھپ ہو جاؤ جب حضور نے فرما دیا امام کا پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے دیکھو نا اگر امام دوھر کی نماز میں سجدے والی آیت پڑھ لے وہ سجدہ چلا جائے تو ہم سجدہ کریں گے کی نہیں کریں گے حالانکہ نہ ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے ہم کیوں کریں اس کا معنی ہے کہ اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ایک فرقہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کی حیات کا منکر ہے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دعا کرو ان جھدوں سے اللہ محفوظ رکھے بس یہ یاد رکھ کے یہاں تک انبیاء کی حیات ہے اس کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں معصیبہ کرامیہ فرقہ کوئی بھی منکر نہیں جن کو تو منکر کہتی ہو نا وہ بھی حیات برزخی کے قائل ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کبھی آنے سن سکتے ہیں کیوں نہیں سنے بھئی فضائل اعمال کتاب جو ہے وہ بھی نامی فضائل ہے تو فضائل میں تو ضعیف حدیث تمام مہت جسین کے نظرین جائز ہے دیکھو نا کتاب پڑھ کے گالیاں دینے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ یہ حدیث کا حوالہ انہوں نے دیا ہے کہ فلاں کتاب میں تو پھر اصل کتاب آنے کو گالی دو نا اس کا کیا قصود امچاری کا ایک گائے میں اگر تین لڑکے ایک لڑکی کا کیکہ کر رہا ہے جائز ہے بالکل جائز سات اس میں بکریہ ہوتی ہیں اب اگر تین لڑکے میں چھ بکریہ ہونے ہی ہو گئے ہیں اور ایک لڑکی کے لیے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں موسیقی